اسلام علیکم میرا نمی نکاش دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹرون ہیش کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مین مسئلہ جو سب کے سامنے آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے You have zero ٹرون capacity اس مسئلے کا حل کافی زیادہ بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے کچھ ملنے ہی رہا تھا اس مسئلے کا حل without investment ہم کیسے کر سکیں اس مسئلے کو حل کر کے اپنی جو earning ہے وہ کس طرح ہم واپس لیں ہم نے جو invest کیے تھے وہ کس طرح ہم واپس نکلوالیں مسئلہ آ رہا ہے You have zero ٹرون capacity اس کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ کب آتا ہے یہ کیوں آتا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں اس کو حل کرنا نہیں اس کہوں گا کہ آپ اس کو حل کر سکتے ہیں میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں آتا ہے اگر آپ اپنے پھسے ہوئے پیسے آپ نے جو invest کیا اس کو نکالنا چاہتے ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جلدی سے چینل سبسکرائب کر لو کیونکہ اسی طرح ایک دوسرے کو گروہ کرنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے چینل کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہے آج کا ٹوپک ہے ٹرون ہیچ پر You have zero ٹرون capacity اگر آپ نے سبتیان بھائی کی کچھ دن پہلے کی ویڈیو دیکھی ہو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا ڈیپوزٹ یا ٹیڈ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تب آپ نے یہ والے نمبر پر میسیج کرنا ہے یا پھر اگر آپ کا ویڈرہ پینڈنگ ہے ایکسیپٹ ہو گیا ہے آپ کا ویڈرہ میں ایشو آ رہا ہے یعنی دو تین دن سے ویڈرہ نہیں میر رہا تو آپ نے دوسرے نمبر پر میسیج کرنا ہے وہ نمبر بھی انہوں نے دیئے تھے میں نے بھی آپ کو دیئے تھے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے باوجود انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری ذمہ داری ہے میں پھر ذمہ داری لے رہا ہوں آپ انویس کریں دوسری بار پہلی بار جب انہوں نے ٹرون ہیش کا پرموشن کیا کافی زیادہ لوگوں نے انویس کیا جب ان کا اطماع ٹوٹنے لگا تب انہوں نے دوسری ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے ویڈرہ کا پرابلم اور ڈیپوزٹ پر انہوں نے دو نمبر دیے اور پوری ویڈیو میں یہ دو نمبر دیے ویڈیو پورے تیس منٹ کی تریس یا تیس منٹ کی تھی ویڈیو اور انہوں نے صرف یہ دو نمبر تھے اور تب بھی مسئلہ حل ہم نے خود دی کرنا تھا ان کو میسجی کر کے دوسری ویڈیو میں انہوں نے یعنی دوبارہ سب کو اطماعات میں لیا آپ نے جو اطماعات کھو رہے تھے سب نے دوبارہ تھانکس کیا جی ٹھیک ہے دوبارہ انہوں نے انویس کیا پھر انہوں نے کہا میری زیمانواری ہے انویس کرتے جائیں میں آپ کو دوں گا کوئی مسئلہ نہیں اب دو مسئلے مین مسئلہ یہ مسئلہ آرہا ہے اس کا حل بتائیں اس کا کرنا کیا ہے اس کو کیسے ہم حتم کریں اور انویس کیے بگے ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے ویڈیو دیکھی ایک ویڈیو ان کی اور آئی ہوئی تھی جس پر انہوں نے موٹا موٹا الفاظ استعمال کر کے اگر آپ نے ویڈیو دیکھیا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو موٹا موٹا سمجھا رہا ہوں موٹا موٹا بتا رہا ہوں اور یہ موٹے موٹا بتاتے بتاتے یعنی وہ ہماری جیب میں سے جو ہماری جیب موٹی تھی نا موٹی کا مقصد ہے کہ ہماری جیب میں کچھ نہ کچھ جو تھے نا وہ موٹا موٹا کر کے وہ لے گئے ہیں اب انہوں نے ویڈیو میں موٹا موٹا بہت استعمال کر اور وہ موٹا موٹا لفظ میرے نا بڑے دماغ پر چوبا ہے ایک سوئی کی طرح لگا ہے اب کیا کہہ رہے ہیں ہم آن لائن کام کر رہے ہیں جتنے بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آن لائن کام کر رہے ہیں آن لائن اگر آپ چھوٹی سی پرموشن کرتے ہو یا چھوٹا سا کام بھی کرتے ہو تب بھی آپ آن لائن ارننگ کی دنیا میں آ جاتے ہو اب جو ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں بھائی وہ آن لائن ارننگ کرتے ہیں اب آپ کو تو پتہ ہے نا آن لائن ارننگ کیا ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر موبائل کے اوپر ارننگ کرنا اب جی سفتیان بھائی نے لاکھوں پیسے لگوائے ہیں ان کے کہنے پر پہلے دوسرے دن ان کے کہنے پر لوگوں نے تیرہ لاکھ انویس کی ہیں تیرہ لاکھ اور پھر بھی تیرہ لاکھ انویس کیوں کیا وہ پاگل تو نہیں ہے تیرہ لاکھ انویس کرنے والے ان کو پتہ ہے نا آن لائن ہوتا کیا ہے آن لائن اصل میں ہے کیا تب جاگر انہوں نے ان انیویس کی ہے اس کے باوجود جب انہوں نے اب ویڈیو چڑھائی اور اس پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں پتا آن لائن اٹھنیگا میں موٹا موٹا آپ کو سمجھا رہا ہوں اب یہ جو موٹا موٹا انہوں نے لفاظ کیا ہے میں بار بار اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں لوگ پاگل ہیں جن کو موٹے موٹے کا نہیں پتا اور انہوں نے تیرہ سے چودہ لاکھ انیویس کر دیا موٹا موٹا وہ بے واکوف ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو برا نہیں کہہ رہا لیکن برا ہی ہے نا برا ہی کی ہے نا غریب لوگوں کے میڈل کلاس لوگوں کے پیسے کھائیں ہیں اور بار بار ویڈیو میں کہہ رہے ہیں میں موٹا موٹا آپ کو سمجھا رہا ہوں اور جو نوے ہزار انویس کر سکتا ہے اس کو بریق باتیں بتاؤ اس کو موٹا موٹا بتا کے کیا کر رہے ہو اوپر سے انہوں نے جی وڑی مزے کی بات کی ہے کہ آپ کے جو اصل بات جو ہے آپ کو فورٹی پرسنٹ دے رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ آپ کو دے ہی نہیں رہے اس ویڈیو میں انہوں نے کہا یہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ نہیں دے رہے وہ کیوں دے جو آپ کو ڈبل کر کے دے پیسے ایسا ہوتا ہی نہیں اب سفتیان بھائی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میرے الفاظ نہیں ہے ان کی اگر ویڈیو دیکھیں نا انہوں نے حد کا ہے یہ فورٹی پرسنٹ آپ کو دے رہے ہیں ساٹھ پرسنٹ کیوں دے کوئی بھی کہتے ہیں آپ پاگل ہیں ان کے آپ بات سنیں ایسے لگتا ہے کہ ہم قصور ہوا رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں کون سی ایسا کام ہے جو آپ کو دو مہینے بعد آپ کی انویسمنٹ ڈبل کرتے ہیں کام کرنا ہوتا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کام کی جب بات آئے پاکستانی بھاگ جاتے ہیں پاکستانی بھاگ جاتے ہیں ارے آپ نے کام کا بتایا ہی نہیں تھا آپ نے کہا تھا انویس کرو اور اٹننگ کرو کرنا ہے ریفرنا کو آپ کو کہ کسی اور مرگے کو پھسانا ہے اپنی گردن سے پھندہ نکالنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کسی اور کی گردن میں وہ پھندہ ڈالنا ہے تب جا کر ہمیں زیادہ نہیں ملیں گے اپنے ہی ہمیں شرمندہ ہو ہو کے مانگنے پڑھیں گے بھائی اس پہ جوائن ہو جاؤ بھائی اس پہ جوائن ہو جاؤ تین سو لگا لو ہزار لگا لو دو ڈالر لگا لو تین ڈالر لگا لو اب جی وہ کیا سینہ آیا جی اب میں اگر بات کروں کہ انہوں نے جو سیکنڈ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ وہ نمبر انہیں دیا تھے ویڈرا کے لئے اور سارا کچھ کہ یہاں سے ویڈرا ہوگا یہاں سے اگر ویڈرا نہیں آرہا تو یہاں پر کرے تھے بھائی نے ہم یہ سکرین شوٹ سینڈ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ویڈرا والے نمبر پر میسج کیا کہ بھائی میرا یہ دیکھیں سکرین شوٹ ہے میرا یہ مسئلہ ہے میرا ریسپونس دے میرا جو ویڈرا نہیں مل رہا دو دو تین دن ایکسیپٹ ہو گیا لیکن پھر بھی نہیں مل رہا ان کا میسج کیا آیا سر میں کچھ نہیں کر سکتا یار تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا ادھر سے سبتیان بھائی ساروں کا لے رہے ہیں کہ ہاں جی بھائی آپ کرتے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں زیمہ وار ہوں زیمہ واری کہاں جائے گی جب ہمارے پیسے نہیں جائیں گے اب جی سبتیان بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں آپ کے جب زیرو ٹرون کپیسٹی وہ آ جاتا ہے نا زیرو ٹرون you have زیرو ٹرون کپیسٹی والا میسج جب اگر آ گیا نا تو آپ کے سمجھو 40% آپ کو واپس آ گیا باقی کتنے رہے گئے 60% وہ اب آپ نے کس طرح لینے ہیں وہ آپ کو کس طرح واپس ملیں گے اپنے ہی پیسے کس طرح واپس ملیں گے اچھا جی ان کا طریقہ سنیں آپ ریفر کروائیں گے اگر اگلا بندہ 300 یعنی ایک ڈالر بائی کرتا ہے پیکج بائی کرتا ہے اگر اگلا بندہ ایک ڈالر کا پیکج بائی کرتا ہے 300 لگاتا ہے تو اس کا آپ کو 30% ملے گا 30% اگر میں آپ کو کلکولیٹر کر کے دکھا دوں تو 30% اگر دیکھیں 300 divided by 100 multiple by 30 یہ جی 30 آ گیا ہمیں کتنے ملے جی 9 روپے مل گئے 9 روپے ہمیں آگے اب یہ کونسا حساب ہے آپ کو جب آپ کے 100 روپے میں سے 40 روپے مل جائیں گے اور آپ کے 60 روپے فس جانے ہیں وہ واپس کس طرح لینے ہیں وہ آپ ریفر کروائیں گے اگر ریفر کرواتے ہیں یعنی اپنی گردن کا پھندہ کسی اور کی گردن میں ڈالتے ہیں وہ 300 لگاتا ہے ایک پیکج بائی کرتا ہے نمبر 1 پیکج ہے ایک ڈالر کا وہ بائی کرے گا تو آپ کو اس میں سے 9 روپے ملیں گے اب 9 روپے کس طرح ملیں گے آپ کے جو یہاں پر ٹرونز بنے ہوں گے رسیب پر کلک کریں گے اور جو 9 روپے کے ٹرونز بنے گے وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور یہ بھی گرنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو وہ 9 روپے کے ٹرونز ملیں گے اس پہ بھی کوئی گرنٹی نہیں ہے آپ کسی کو ریفر کرواتے ہو اسی لالچ میں کہ آپ کے نکل جائیں اپنی گردن کا پھندہ کسی اور کی گردن میں ڈالتے ہو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو رسیب نہیں ہوئے آپ کے پیسے بھی فس گئے آپ کے توائی پہلے ہی فسے ہوئے ہیں اور آپ نے جو اپنا دوست یا جو بھی اپنے جاننے والے کو بھی فسایا اس کے بھی فس گئے اب وہ کس کی گردن پکڑے گا وہ آپ کی گردن پکڑے گا اپنی گردن سے پھندہ نکالنے کے لیے کسی اور معصوم کسی اور بیچارے کسی اور گریب کی گردن میں پھندہ نہ ڈالیں اس کا سمپل ایک ہی حل ہے وہ یہ ہے اگر آپ انویس کرتے ہو آن لائن ورک کرتے ہو پہلے سبر سے کام لیں آن لائن دنیا میں سب سے جو پہلا کہتے ہیں نا ہتھیار ہے وہ ہے سبر کا کیونکہ پاکستانیوں میں سبر نہیں ہے میں یہ نہیں میں موٹا موٹا نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانیوں میں اکل نہیں ہے پاکستانی سب سے زیادہ سیانی قوم ہے ہر بندے نے جگاڑ لگائے ہوئے ہر چیز کا جگاڑ اگر آپ اپنی نظروں سے دیکھیں نا تو آپ کو ڈیلی میں کتنے جگاڑ نظر آ جائیں گے جو کبھی انگریزوں نے سوچے نہیں ہوں گے ایسے ایسے جگاڑ پاکستانی جو قوم ہے نا بہت تیز ہے بہت تیز ہے لیکن یہ پھستی کان پہ ہے یہ پھستی وہاں پہ ہے جب آگے کوئی پاکستانی ان کو دعا لگانے والا ہوتا ہے اور پھستی کیسے ہے بے سبری ہوگے آپ نے یوٹیو پر ویڈیو دیکھی آن لائن انویسمنٹ کریں ارننگ کریں مہینے میں آپ کے اتنے پیسے اتنے پیسے چار سالوں ہیں لائف ٹائم ارننگ سبتیان بھائی کی کتنی لائف ٹائم ارننگ جی لائف ٹائم ارننگ ایک بار انویس کرو لائف ٹائم ارننگ ڈیلی کی چار پانچ ہزار نکالیں گے اور جولے لال کام کرنے کی ضرورت نہیں گھر بیٹھ کے کھائیں گے تو ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی سبر سے کاملے اگر آپ کو یوٹیوب پر ایک ویب سائٹ کسی نے بتائی ہے کہ انویس کر کے کام یہاں پر کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیم ویڈیو انویس کرنا ہے حلال کے پیسے لگانے ہیں سیم ویڈیو سیم ٹوپک کے ویڈیو جو انسی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ نے کوئی تیس ویڈیوز دیکھنی ہے پچاس کر لیں آپ نے انویس کرنا ہے ایک ہزار پیابی انویس کرنا ہے ایک ویڈیو دیکھ کے لگائیں پانک دس ویڈیو دیکھ کے لگائیں اور کسی کسی کے بھائی کا یہ بھی سوچ ہوتی ہے دماغ میں اگر وہ کوئی ایک ویڈیو دیکھتا ہے وہ دوسری ویڈیو اس لئے نہیں دیکھے گا کہ اگر میں نے کوئی دوسری ویڈیو اس کے خلاف دیکھ لینا تو میرا انویس کرنے کا دل نہیں کرنا اور میں یہاں سے رہ جاؤں گا ہمیشہ کہتے ہیں کہ کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہر بندے سے مشورہ کریں جو نظر آ رہا ہے اس سے مشورہ کریں کہ یار بتا کیسا میں یہ دکان چلا رہا ہوں ڈالنے کا سوچ رہا ہوں چلے گی نہیں چلے گی ہر بندے کا مشورہ لیں کریں وہ جو آپ کا دل مانے مشورہ ہر بندے سے لیں انویسمنٹ کرنی ہے شبر سے کام لے دوست ہے پوچھیں کیا کرنا چاہیے انویس کرنے کا دل کر رہا ہے ہزار سے کم کر دیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں اگر ہزار سے زیادہ کر رہے ہیں چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پچی ہزار ہزار سے اوپر جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے ہزار پیا بھی بہت مہنگ ہے ہزار پیا بہت قیمتی ہے سوری مہنگا نہیں میں کہہ رہا تھا مطلب تھا جو قیمتی ہے ہزار پیا بھی قیمتی ہے پانچ سو بھی قیمتی ہے لیکن اس سے جو ہزار سے کم لوس ہے نا یہ انسان برداشت کر جاتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن برداشت کر جاتا ہے ہزار سے اوپر جو نقصان ہے نا وہ اتنی جلدی پچتا نہیں ہے وہ آپ کو یاد رہے گا آپ کو دس سال گزر جائے نا ہزار سے اوپر اماؤنٹ آپ انویس کریں گے اور وہ ڈوب جائے بغیر کسی وجہ کے تو آپ کو یاد ضرور رہے گا کس کی بندے کی وجہ سے ڈوبے ہیں اور یہ کیوں ڈوبے ہیں آئندہ آپ کو پوری زندگی آن لائن پر اعتبار نہیں آئے گا ایسے بندوں کی ویڈیوز دیکھ کر فوراں انویس کرنے پر آپ ساری زندگی انویس نہیں کرو گے اور آپ نے ہر بندے کو کہو گے آن لائن کام نہیں کرنا دو نمبری ہے ہر بندے کو یہی کہو گے آن لائن کام نہیں کرنا یہ دو نمبری ہے آن لائن کام میں دو نمبری ہے کہاں ہے پاکستان میں ہے پاکستان میں وہی آن لائن ارننگ سے لوگ لاکھوں کروڑوں کمارے ہیں وہ کس طرح کمارے ہیں وہ سکل سیکھ کے کمارے ہیں ایسے لوکل ویب سائٹ پر انویس کر کے نہیں یا کسی یوٹیوبر کے کہنے پر انویس نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کمارے ہیں وہ سکل سے کمارے ہیں وہ کام کر کے کمارے ہیں وہ محنت کر کے کمارے ہیں مائننگ کر کے نہیں کمارے ہیں ایک بار انویس کر دیا ہے کام کیا رسیو اور وڈرا کوئی کام نہیں ہے کام کریں پرڈکٹ سیلنگ ہے فیس بوک مارکٹ پلیس ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہو میں آپ کو سکھاؤں گا کام سیکھنے چاہتے ہیں جلدی سے نکاش وڑیج کو سبسکائب کر لیں نوٹفکیشن کو آل پہ کر لیں ویڈیو کرتے ہیں تم بہت لمبی ہو رہی ہے مجھے بڑا دل کر رہا ہے میں اور کچھ آپ کو کہوں اور کچھ سمجھاؤں اور کچھ باتیں کریں لیکن ویڈیو اور لمبی اور پاکستانیوں میں وہی بات سبر نہیں ہے یہ بھی ویڈیو پوری نہیں دیکھیں کہ لوگ اکثر مجھے پتا ہے لیکن جتنی دیکھ لیں کچھ سیکھ جائے اور دوبارہ اور انویس نہ کریں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور انویس نہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ